ہیلو دوستو کیسے ہیں آپ سبھی تو دوستو آزم پھر حاضر ہیں آپ کے لئے ایک ملٹی بگر سٹوک سیر سٹوک لے کر جی ہاں یہ ایک ایسا پینی سٹوک ہے جو بہت کم سمیہ میں آپ کو اچھا ریٹرز دے سکتا ہے یہ سیر ایک ملٹی بگر سیر جرور بنے گا اور یہ بن سکتا ہے اگر اس سیر کے آپ کو پوری جانکاری ہم دیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو اس سیر میں انویسٹ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے تو یہ سیر کافی اچھا سیر ہے اگر آپ اس میں کچھ کیپٹل انویسٹ کرتے ہیں تو یہ آپ کو کم سمیہ میں پانس سے دس سال میں بہت اچھا اور تگڑا پروفٹ دے سکتا ہے تو چلیے ویڈیو کو شروع کرتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پر کلک کر کے اور پر کلک کر دیجئے تو چلیے شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کمپنی کا نام تو اس کمپنی کا نام ہے ٹرائڈنٹ گروپ جی ہاں ٹرائڈنٹ گروپ ایک ٹیکسٹائل کمپنی ہے ورطمان سمیہ میں اس کے اگر سیر کی پرائز کی بات کی جائے تو اس کا سیر پرائز 32 روپے 35 پیسے ہے جو کی ایک اچھا سیر ہے پچھلے چار پانچ دنوں سے اس کے سیر میں 5% کا اپر سرکٹ لگ رہا ہے اگر آپ کو ایک ہفتے کا ریٹرنس کی بات بتائیں تو پچھلے ایک ہفتے میں اس کے 30% سے بھی زیادہ ریٹرنس دیا ہے جو کی کافی اچھا ریٹرن بن کے آتا ہے اور اگر ہم ایک مہینے کا ریٹرنس کی بات کریں تو ایک مہینے میں اس سٹوکس نے 32% کا ریٹرنس دیا ہے 32% بھی کافی اچھا ریٹرن بن کے آتا ہے اور ایسا چھوٹا سیر ایک پینی سٹوک اتنا اچھا ریٹرنس دے رہا ہے تو کچھ تو فیکٹ ہوگا کمپنی بہت کم سموں میں اچھا ریٹرنس دے رہی ہے اور ایسے ہی ریٹرنس اس کے آگے بھی برقرار رہیں گے کیونکہ جس طرح سے کمپنی اپنا کام کر رہی ہے اس کے سیر کا پرائز بڑھنا تو لازمی ہے اب ہم بات کرتے ہیں اس کے ایک سال میں ملنے والے ریٹرنس کی تو پچھلے ایک سال میں اس کمپنی نے لوگوں کا پیسہ کافی اچھا انویسٹ کیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے ایک سال میں اس کے سیر نے 282.84% تکا نیٹرن دیا ہے یعنی کہ اگر کسی نے ایک لاکھ روپے لگایا تھا تو اس کو چار لاکھ روپے اب تک اس کے سیر کے بن چکے ہیں جی ہاں اب دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی اچھا سٹوکس ہے اور پینی سٹوکس ہے اس سے پہلے ہم آگر بات کریں تاوہ ہم اس کو بتاتے ہیں کمپنی کا کیا کیوں کہ چھتروں میں کام کرتی ہے کمپنی کا پروڈکس بیڈ سیٹس باتھروم ٹاولز پیپرز اور یارن یعنی دھاگے انرجی سیکٹر اور کیمیکل سیکٹر ان سبی میں کمپنی اپنا اچھا یوگدان کر رہی ہے کمپنی کا اگر کلائنٹس کی بات کریں تو کمپنی کے ہوم سٹوپ سوپرز جی ایس والمارٹ بگ بازار میٹرو ڈی مارٹ فلیپ کارٹ اور ہوم ٹاؤن اکا ریلائنس مارکٹ اور منترہ جیسی دیس کی بڑی کمپنیاں اس کی کسٹومر ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے اور اگر ہم اب بات کرتے ہیں کمپنی کے اور سٹوکس نیولیز کے بارے میں تو کمپنی کا اگر پی ریشو کی بات کی جائے تو کمپنی کا پی ریشو 53.10 ہے جو کی صحیح نہیں ہے پر کمپنی کے لیے ٹھیک ہے جسی صاحب سے کمپنی کام کر رہی ہے ڈیویڈینڈ ایل کی بات کی جائے تو کمپنی ڈیویڈینڈ بھی کافی اچھا ہے 1.14 کا کمپنی ڈیویڈینڈ دے رہی ہے اب کمپنی کی بات کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کمپنی کا ریٹرن جو ہے وہ ایف ڈی سے بہت ہی زیادہ اچھا ہے جو کی معنی آپ کو دکھایا ہے ڈیویڈینڈ ڈیویڈینڈ کی بات کی جائے تو سٹوک اچھا ریٹرن اپنے انویسٹرز کو دے رہی ہے اور کمپنی کے اب بات کرتے ہیں آگے جان کریں اب ہم آپ کو بتاتے ہیں کمپنی کی فائننسز پر اور لے چلتے ہیں کمپنی کے فائننسز آپ کو دکھاتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں پچھلے چار سال کا فائننسز دیکھ رہے ہیں تو پچھلے چار سال میں کمپنی کا ریونیو جنگ ہوا ہے دوزار اٹھارے میں چار ہزار چھسو بائس کروڑ دوزار انیس میں پانس ہزار دوزار بیس میں چار ہزار سات سو اور دوزار اکس میں کمپنی میں چار ہزار پانس سو سیتالیس کروڑ پہ یعنی کی کمپنی کا ریونیو بھی اچھا ہو رہا ہے بڑھ رہا ہے یہ پچھلے ایک سال میں دوزار اکس میں چار ہزار پانس سو سالیس کروڑ جو ہوا ہے آپ جانتے ہیں کرونا کی وجہ سے ایسا لوگوں کے ساتھ رہا ہے اب کمپنی اگر نیٹ انکم کی بات کی جائے تو دوزر اٹھارے میں دوزر انیس میں تین سو اکیتر دوزر بیس میں تین سو انتالیس اور دوزر اکیس میں تین سو چار یعنی ہر سال اس کے نیٹ انکم میں پروفٹ ہو رہا ہے بڑوتری ہی ہو رہی ہے دوزر اکیس میں اس لیے بھی کم ہے کیونکہ کرونا کال تھا سب کو پتا ہے لوگوں کے پاس پیسہ کم رہا تھا اب ہم آپ سے بات کرتے ہیں کمپنی کے ایسٹس کے بارے میں کیونکہ ایسٹس سے ہی کمپنی کی اصلی ویلیو کا پتا چلتا ہے تو یہاں پر بھی ہم آپ کو چار سال کا ریکوڈ دکھا رہے ہیں دوزر اٹھار میں کرنٹ کمپنی کا پاس جو کرنٹ ایسٹس تھے وہ اٹھارے سو تیس کروڑ تھے کے تھے اور دوزر انیس میں دوزار کے دوزار بیس میں سترہ سو کے اور دوزار اکیس میں اٹھارے سو کروڑ روپے کے ایسٹس تھے ٹوٹل ایسٹس کی بات کی جائے تو دوزار اٹھارے میں چھہ ہزار ایک سو ترہیشٹھ فائنل دوزار انیس میں ایک سٹھ سو ایکول تھے دوزار بیس میں ستہ ونسو اور دوزار اکیس میں بھی ستہ ونسو یعنی کہ ایسٹس میں تھوڑی کمی آئی ہے کمپنی نہیں ہے اپنے برانڈز بنا رہی ہے پیسہ لگا رہی ہے مارکیٹ میں پیسہ لگائے گی تب ہی کمپنی اپنا برانڈ بنائے گی تو یہ کوئی گھنی بڑی بات نہیں ہے اور اگر لائیویٹیز کی بات کی جائے تو کمپنی کا لائیویٹیز بھی ٹوٹل لائیویٹیز آپ دیکھ سکتے ہیں دوزار اٹھارے میں تین ہزار چار سو چھتیس دوزار انیس میں اکتیس سو دوزار بیس میں ستہ ایس سو اور دوزار اکیس میں چوبیس سو یعنی کمپنی جو ہے اپنا جو کرجہ لے رکھا ہے اس کو دیرے دیرے فائنل کر رہی ہے تو ہم بات کرتے ہیں کمپنی کا کیس فلو کے بارے میں تو کمپنی کا آپ کیس فلو دیکھ سکتے ہیں فری کیس فلو آپ اگر دیکھیں گے تو دوزار اٹھارے میں دوستو تیہتر دوزار انیس میں پانسو اڑینچاس دوزار بیس میں ایک ہزار اڑینچاس اور دوزار اکیس میں ایک سو اکیتر یعنی کی ایک دم اتنا بدلہ اس کے کیس فلو میں آیا ہے جو کی یہ بھی کافی اچھا ہے تو اگر دوستو آپ لوگوں کو اپنا ڈیمیٹ ایکاؤنٹ اوپن کرنا ہے تو آپ اپ شٹوک پہ اپنا ڈیمیٹ ایکاؤنٹ کھول سکتے ہیں وہ بھی بلکل فری ہے جس میں آپ کو ایک ہزار روپے کا کریٹڈ بروکریز ملے گا اب ہم بات کرتے ہیں سیر ہولڈنگ پیٹنز کے بارے میں تو کمپنی کے سیر ہولڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں تو دو کمپنی کے ورطمان میں تیہتر پرچنٹ سیر پروموٹرز کے پاس ہے جو کی کیونکہ پروموٹرز اپنا انویسٹمنٹ وہیں لگاتے ہیں جہاں ان کو دیکھتا ہے اچھا پروفٹ مل سکتا ہے میچویل فرنس میں اس کا کچھ نا کے برابر ہی ہے اور آپ ریٹیل میں دیکھ سکتے ہیں ریٹیل میں پچیس پرچنٹ لوگوں کے پاس اس کے سیرز ہیں اب پروموٹرز کی بات کی جائے تو آپ دیکھ سکتے ہیں پچھلے کچھ کورٹرز میں پروموٹرز اس کے بڑھتے ہی جا رہے ہیں 71% سے اب 73% اس کے پروموٹرز ہو گئے ہیں جون میں ایک وارڈر میں اس کے جو پروموٹرز تھے وہ 73% ہو گئے ہیں اور اگر ریٹیل انویسٹر پر نیوہ ڈالی جائے تو ریٹیل انویسٹر کو اس کمپنی میں بڑھا سا تھوڑا کم نظر آ رہا ہے ریٹیل انویسٹر کیا ہوتے ہیں وہ تھوڑا پروفٹ دیکھتے ہیں اور اس کمپنی سے آوٹر ہو جاتے ہیں جو کی وہ گلت کرتے ہیں کیونکہ اگر یہ لانگ ٹرم کے لئے انویسٹر میں نہیں کریں گے تو ایک کمپنی کو کیسے سمجھ پائیں گے اور کیسے اپنا اچھی پروفٹ بنا پائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں ریٹیلرز کا 26% سے اب 25% رہ گیا ہے یعنی 1.5% ریٹیلرز اس سے بہار ہو گئے ہیں جو کی گلت ہے ریٹیلرز کو اب اس کو سمجھنا چاہیے اور اس میں اپنا تھوڑا انویسٹر میں کرنا چاہیے یہ کمپنی ایک کافی اچھی کمپنی ہے برانڈیٹ کمپنی ہے ایک پینی سٹوکس ہے جو کی آپ کو آگے چل کر ایک اچھا پروفٹ دلا سکتا ہے آپ کے سیئرز کو ملٹی بگر سیئر بن سکتا ہے اور آپ کو ایک تگڑا ریٹن مل سکتا ہے تو میری سلال ہوگی کہ آپ بھی اس کمپنی میں انویسٹ کر سکتے ہیں اور اگر باقی آپ کو کمپنی کی اچھے سے جانچ کریے کمپنی کو اچھے سے دیکھئے اگر آپ کو سمجھ آتا ہے کمپنی اچھی لگتی ہے اور آپ کو کمپنی کے سارے رول اینڈ کمپنی کے سارے بیجنس اچھے لگتے ہیں تو آپ اس میں انویسٹ کریے تو دھنیاواد تو دوستو امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ہماری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ سیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے گرو مور انڈیا چینل کو سبسکرائب کریں تو دھنیاواد زیہن ملتے ہیں آپ سے اگلی ویڈیو